اسلام علیکم لسنرز راشد کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے قریب ایک چھوٹا سا قصب ہے جہاں پر میرے چاچو کے چند دوست رہتے ہیں ان کے ہم ان کو ملنے کیلئے گئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک بہت خوفناک واقعہ شیئر کیا میں آپ کی چینل کی سٹوریز بہت شوک سے سنتا ہوں اور راشد جیے کہتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ سٹوری ڈیلی اپلوڈ کیا کریں تو انشاءاللہ سٹوری ڈیلی اپلوڈ ہوگی یہ کہانی میں آپ کو راشد کے زبانی سنا رہی ہوں میں اور میرے چاچو ان کے دوست سے ملنے کے لیے جیسے ہی ادھر پہنچے تو چاچو کافی تھوڑے پریشان لگ رہے تھے مجھے میں نے کہا چاچو آپ اتنے پریشان کیوں ہیں چاچو کہنے لگے کہ جیسے گاؤں کی حدود میں آ رہا ہوں طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے میں نے کہا آپ حسلہ رکھیں آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس واقعے کو پانچ سال گزر چکے ہیں راشد کہتے ہیں کہ ہم چاچو کے دوست کے گھر چلے گئے اندر جا کر بیٹھے وہ ایک قصبہ ٹائب جگہ تھی اس کو آپ گاؤں بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ ادھر جا کر بیٹھے کھانے وغیرہ کا انتظام ہوا تو باتیں ہونے لگی باتوں میں ہی چاچو کے دوست نے ایک عجیب سا واقعہ بتایا انہوں نے ہمیں وہ جگہ بھی دکھائی ان کی حویلی جو کہ بہت بڑی تھی ان کی حویلی کے سامنے ہی وہ ایک چھوٹا سا آہاتہ ٹائب جگہ بنی ہے اور اس آہاتے کے اندر ایک کمرہ بنا ہوا ہے وہ کمرہ ہم نے دیکھا چاچو نے پہلے ہمیں وہ کمرہ باہر سے دکھایا چاچو کے دوست نے اور اس کے بعد چاچو کے دوست نے ہمیں واقعہ بتایا ایک دن میں سویا ہوا تھا اپنے ہی اس چھوٹے آہاتے کے جو درمیانی راستہ بنائے ادھر سویا ہوا تھا سردیوں کا موسم تھا کیونکہ دوپہر کا ٹائم تھا دھوپ بہت تیز تھی مجھے بہت سکون مل رہا تھا اور میں دھوپ میں چادر اڑے سو گیا میں ایک زیکٹ اسی جگہ پر تھا جہاں پر اس آہاتے کے اندر وہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا اس کمرے کے سامنے ہی میرا اس کمرے کے سامنے ہی میری جار پائی تھی اچانک میں سویا تو میری آنگ کھولی میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کمرہ سارا میری اوپر جھکا ہوا ہے اور وہ کمرہ بالکل میری اوپر گرنے لگا ہے میں چکتا چلاتا وہاں سے بھاگ گیا جیسے ہی وہاں سے بھاگا اپنے گھر والوں کے پاس پہنچا تو ان کو یہ خطرناک بات بتائی اور یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اس کمرے کو گرا دو ورنہ یہ میرے بچوں کے اوپر گر جائے گا یہ کسی کے اوپر بھی گر سکتا ہے گھر والوں نے مجھے بہت دلاسہ دینے کی کوشش کی یہ سب تمہارا وہم ہے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن میں جو کہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا میں اس جیس کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ میرا وہم ہے بقاعدہ طور پر اس کمرے کو پورا اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھا تھا اور پھر اسی ٹائم مند میں یہ خیال آیا کہ اس کمرے کو گرا دوں اگلے ہی دن کچھ مزدوروں کو لگایا اور اس کمرے کو گرا دیا بڑے یہ کہتے تھے کہ اس کمرے کے اندر ایک سامپ رہتا ہے وہ سامپ ہے یا کوئی بزرگ ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن اس کمرے کو گرانے کی غلطی مت کرنا یہ بات اپنے پرکھوں سے سنتا آ رہا تھا چونکہ کمرے کو اوپر چھکا ہوا دیکھا تو گرانے کا فیصلہ کر لیا اس کمرے کو میں نے گروا دیا گراتے گراتے جب آخری دن تھا کچھ حصہ ہی باقی تھا ایک مزدور مجھے کہنے لگا کہ کمرے کے زمین کے نیچے سے جو کہ مٹھی کی تھی مجھے سامپ کی آواز آ رہی تھی میں نے کہا یہ سب تمہارا وہیں میں ایسا کچھ نہیں ہے خیر کمرے کو سارا گرا دیا گیا رات کے ٹائے میں اپنی حویلی کے ہاتھے میں ٹہر رہا تھا اچانک سے مجھے کمرے کی طرف سے جو گرا دیا گیا تھا اس کھندر میں سے عجیب سی انٹے ادھر ادھر پھینکنے کی آوازیں آ رہی تھی چاند کی چاند نہیں تھی میں جیسی اس طرف کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ناغ جس کا قد میرے قد سے بھی انچا تھا وہ اسی کمرے کے آگے بیٹھا ہوا تھا مجھے دیکھ کر وہ ایک بزرگ شخص کے روپ میں آ گیا اور کہنے لگا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس کمرے کو گرا کر میں اس کمرے میں تلاوتیں قرآن کرتا تھا اس کمرے میں میں آج سے نہیں کئی سو سالوں سے رہتا آ رہا ہوں جتنی جلدی ہوتا ہے اس کمرے کو بنوا دو میں نے اس کمرے کو دوبارہ تعمیر کروانے کا فیصلہ کر لیا کسی کو بتائے بھی نہ سارے گھر والے یہ کہہ رہے تھے کہ میں پاگل ہو چکا ہوں وہ کمرہ دوبارہ تعمیر کروانے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اور میں نے خود میرے گھر والوں نے کیا دیکھا کئی دفعہ دیکھتے تھے کہ ایک سامپ ایک ناغ جو کہ انسانی قد جتنا ہے اس کی ہائٹ انسانی قد جتنی ہے اور وہ اس کمرے کے اندر جاتے ہی دروازے کے آگے جا کر غائب ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ اس دروازے کے اندر سے ایک بارش داری والے بزرگ نکلتے ہیں اور نکل کر پیچھے فصلوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر کسی کو دیکھتے نہیں ہیں یہ واقعات کئی لوگوں نے دیکھے اور سب لوگوں نے سیم ہی چیز بتائی کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ قسمے سے باہر رہتے تھے اور وہ آتے تھے تو وہ بھی یہی چیز دیکھتے تھے ہماری حویلی چونکہ بہت مشہور تھی اور ہم لوگ گاؤں میں نمبردار کی حصیت رکھتے ہیں تو لوگ ہمارے پاس اپنے کاموں کے لیے ضرور آتے ہیں رات ہو یا دن ہو انہوں نے یہ نظارہ دیکھا بہت سے لوگوں کے موہ سے یہ بات سننے کے بعد میں نے بھی جب اس چیز کو دیکھ لیا چونکہ میں اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ چکا تھا اس ناکھ کو دیکھ چکا تھا تو میں نے اس جگہ کو پھر بہت اچھے طریقے سے اور تعمیر کروایا اور ادھر صفائی کا خاص کیال کروایا اور اس کمرے کو اب میں ہر ہفتے کے ہفتے صاف کرواتا ہوں ادھر بقاعدہ طور پر میں نے قرآن پاک کو رکھا ہے ایک جاہ نماز بچھایا ہوئے چونکہ وہ کسی کو ادھر متاخلت پسند نہیں کرتے وہ بزرگ ہیں ایک اللہ والے ہیں اور جو میرے پرکوں سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ یہ چیز ادھر ہے اور وہ ادھر وجود رکھتے ہیں وہ نیک جن ہیں وہ اللہ کی کیا مخلوق ہیں وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں ان کے مسئلے میں ہم نے نہیں پڑھنا اس کو گرانے کی میں نے معافی مانگی چونکہ جب میں نے اس گھر کو گرا دیا تھا اس کمرے کو گرا دیا تھا تو میرا چھوٹا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا اور انہوں نے جب مجھے وہ لفظ بولے تو مجھے وہ لفظ یاد تھے تو میں نے فوراں اس کمرے کی تعمیر کروائی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اس کمرے کی صاف صفائی کا خاص انتظام رکھتا ہوں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ میں اس کمرے کی صفائی خود کرتا ہوں میں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ میں کوئی بہت بڑا ذمہ دار ہوں لیکن میں اس کمرے کی صفائی کر کے دلی سکون حاصل کرتا ہوں کہ وہ کوئی اللہ والے ہیں وہ بزرگ شخصی ہیں جو کہ ادھر نماز پڑھتے ہیں اسی طرح میرے ایک نوکر نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ جیسے ہی کمرے کو صاف کرنے کے لیے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو جائے نماز تھا اس کو تھوڑا سا فولڈ کیا ہوا تھا جیسے نماز پڑھ کر جائے نماز کو تھوڑا فولڈ کر دیتے ہیں تو اس نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو اللہ اکبر کہا اور صفائی کرنے کے بعد وہ باہر آ گیا یہ ایک کہانی تھی راشد کی جو کہ انہوں نے اپنے چاچو کے دوست کی زبانی ہمیں سنائی کیسی لگی لسنرز آپ کو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اسی طرح بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفنا کہانی کی طرف یہ کہانی شیئر کیا مہم نے تھٹھا سے مہم کہتی ہیں ہمارے ہاں ادھر مشہور ہے برگت کا جن وہ کہتی ہیں برگت کا جن ایک ایسا جن جو کہ کئی ہزار سالوں سے برگت کے اس پیڑ پر رہتا آ رہا ہے برگت کی پیڑ کی عمر خود بزاتے کئی ہزار سالوں پر مشتمل ہوتی ہے انسان تو ختم ہو جائیں گے لیکن چیزیں اندر ہی رہ جائیں گی وہ ہم کہتی ہیں اسی طرح کا ایک پیڑ ہمارے علاقے میں تھٹھا میں ہے اور کہا جاتا ہے کہ برگت کے اس پیڑ کی اوپر ایک جن کا بسی رہا ہے وہ برگت کا پیڑ اس قدر وسی ہے کہ اس کے نیچے تھیلے لگانے والے آ کر بیٹھتے ہیں بزرگ لوگ چار پائیں ڈال کر بیٹھتے ہیں لڑکے لڑکی ہیں ہم سب لوگ ادھر جا کر بیٹھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ برگت کا جن ایک برگت کا جن جو کہ اس ترخت پر رہتا ہے اور لوگوں کو نظر بھی آتا ہے اور کئی لوگوں نے اس کی شرارتوں کو بھی دیکھا ہے اس برگت کے پیڑ کے نیچے تھیلے لگانے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچانک سے بہت باریک باریک پتھر نیچے گرنے لگتے ہیں دیکھتے دیکھتے پتھر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اور جب پتھروں کو ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں تو ان میں سے ایک یا دو پتھر سونے کی ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کی قسمت اس برگت کے پیڑ کے نیچے سے چمکی وہ برگت کا جن جو کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا بلکہ سب کی مدد کرتا ہے شرارتیں کرتا ہے کئی لوگوں کو کئی دفعہ نظر بھی آیا ہے اس کے مطالق ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں اور میری ایک دوست ہم لوگ برگت کے اسی پیڑ کے نیچے بیٹھے ٹھیلے والے سے چنہ چاٹ لے کر کھانے لگی ہم دونوں اپس میں باتیں کر رہی تھی ہم کہتی ہیں کہ جیسے ہم دونوں نے باتیں گنیز ٹارٹ کی تو ایک خوبصورت سی خوشبو ہمارے اردگرد مہکنے لگی اس خوشبو کو سون کر ہم دونوں بہت زیادہ حیران ہوئے اچانک سے کیا دیکھتی ہیں کہ برگت کے پیڑ کے تنے کے پیچھے سے ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا ہے اور وہ بچہ ہمیں دیکھ کر ہمارے قریب آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ ہی مجھے بھی چاٹ کھانے کے لیے دے دو ہم نے دونوں نے اپنی چاٹ کی پلیٹ اس کے آگے کر دی اور وہ بچہ اس میں سے چاٹ کھانے لگا چاٹ کھاتے کھاتے اس بچے نے ہمیں چند روپے دیے اور کہا پہ یہ آپ رکھ لو ہم لوگ بالکل بھی نہیں سوئے سکتی تھی کہ وہ کیا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے اس بچے نے جیسے ہمیں پیسے دیے اور وہ اسی برگت کے تنے کے پیچھے چلا گیا ہم اس بات کو بھول گئیں گھر گئیں ہم لوگوں نے کیا دیکھا صبح جب اٹھیں تو ہم دونوں کے سرانے کے نیچے سے سونے کے چند سکے نکلے اور وہ جو پیسے اس نے ہمیں دیئے تھے جو کہ ہم نے اپنے پرس میں رکھ دیئے تھے وہ غائب ہو چکے تھے آج تک وہ گولڈ کا سکے ہیں جو کافی چھوٹے سائز کے وہ ہمارے پاس ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ بالکل حقیقت پر مبنی کہانی ہے ایک دفعہ ایک بزرگ شخص برگت کی اسی پیڑ کے نیچے چار پائی ڈالے لیٹے ہوئے تھے رات کے ٹائم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ہمارے علاقے کا بالکل چاروں طرف سے روڈ جاتا ہے روڈ کے سینٹر میں وہ درخت ہے اور اتنی عجیب لوکیشن ہے اس کی اس درخت کی اور وہ کافی بڑی جگہ ہے اور اس بڑی جگہ کے نیچے ہی رات کے ٹائم بزرگ لوگ جوان لڑکے چار پائی ہیں ڈال کر بھی سوتے ہیں اچانک ایک لڑکا سویا ہوا تھا اس کی آنکھ کھلی تو اس کی چار پائی روڈ کے بالکل درمیان میں تھی کافی حیران ہوا اور اپنی چار پائی کو اٹھا کر برگت کے پیڑ کے نیچے لے کر لیٹ کیا دوبارہ اوپر سے دیکھتا ہے کہ برگت کے پیڑ کے اوپر سے عجیب سی روشنی نکلنے لگی ہے اور وہ روشنی نکلتے ہیں نکلتے ہیں بالکل اس کے قریب آ گئی کہتا ہے کہ ایک دم سے وہ روشنی غائب ہو گئی میں ڈر تو گیا لیکن مجھے پتہ لگیا تھا کہ برگت کا جن ہی ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بزرگ شخص یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں انہوں نے اس جن کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہے یعنی اس کا قد آسمان تک چھونے کو چلا جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ چھوٹا بونہ بچہ بن جاتا ہے اس کے دو روپ ہیں ایک وہ جوان لڑکے کی روپ میں نظر آتا ہے جس کا قد آسمان کو چھونے لگتا اور ایک وہ بہت چھوٹے بچے کی روپ میں آ جاتا ہے اور لوگوں کو شرارتیں کرتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں لیکن ان کو کبھی بھی ڈراتا نہیں ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ شخص کہ آپ لوگ جب بھی برگت کے پیڑ کے نیچے سو تو اپنے اوپر آئیتل کرسی و دروشیف کی کار ضرور لگا لو تاکہ وہ چیز آپ کو تنگ نہ کر سکے شرارتیں نہ کر سکے پھیلے لگانے والوں نے بھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اکثر برگت کے اس تنے کی اوپر ایک جن کو بیٹھے دیکھتے ہیں جس کے عجیب و غریب سی شکل و صورت ہے اس کی آنکھیں بلکل اس کے ماتھے کے درمیان میں ہیں اور اس کا جو ناک ہے وہ کافی عجیب ہوتا ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتا ہے یہ کہانی تھی مہم کی جنہوں نے شیئر کی برگت کا جن کہتی ہیں کہ اور بھی بہت سے دلچسپ باتیں ہیں جو کہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت شکریہ مہم تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیہ لسنرز کیسی لگیں آپ کو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ایمیل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر اور کومنٹ باکس میں بھی آخر میں کہنا چاہوں گی کہ قرآن پاک اور نماز اور دروشیف کو زنگی کا حصہ بنا لیں تو یہ ہم ہمیں ضرور کامجابی دیں گے والدین کی عزت کریں اور اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں آئے ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ اپنی ہوست میلم کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ